الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد و سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا نور اللہ اللہ باقی آخری نبی رسول حاشمی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة والسلام علیہ نور لہم یوم القیامت عند ظلمت السراط تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل سراط کے اندھیرے میں تمہارے لئے نور ہوگا فرما جو کو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے عجر کا پیمانہ بھر بھر کے عطا کیا جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کسرت کیا کرے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور بزرگو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْرَةٌ حَسَنِهُ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے The best role model رسول پاک صلو علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت ہے آپ کی پیاری زندگی ہے تو آج ہم اس مرکزی جامعہ مسجد میں ہونے والے اس خوبصورت میلان اجتماع میں ذکرِ میلان بھی کریں گے اور مقصدِ میلان بھی بیان کریں گے آپ جانتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے مبلغین بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے ہیں مجھے یہاں آنے کے پیسے نہیں ملنے تو میں اتنا طویل سفر کر کے کیوں آیا ہوں ایک تو یہ کہ میلان میں شرکت کریں گے دون سرے کے ذکرِ میلان بھی کریں گے مقصدِ میلان بھی بیان کریں گے تو میں پہلے تو میلان بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کر رہا ہے آمدِ رسول کو حضور الاسلام کی تشریف آوری کو دنیا میں آنے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اگر کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میلات کہاں لکھا ہے تو قرآن پاک کھول کر سورہ توبہ کی سیکنڈ لاست آیت پڑھئے دل کو سکون ملے گا اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کا میلان بھیان کر رہا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خزائر العرفان میں میں نے پڑھا تھا اس آیت میں اللہ پاک نے مکمل میلاد بیان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ آگئے بے شک تمہارے پاس رسولٌ وہ عزمت والے رسول یہاں تک آمد بیان ہو گئی مِنْ أَنفُسِكُمْ میں نصب بیان ہو گیا رعوف الرحیم میں حضور کے عصاف بیان ہو گئے وہ محفل جس میں حضور الاسلام کی آمد نصب اور عصاف بیان ہو اسی محفل کو ملاد کی محفل کہا جاتا ہے فاللہ باق جلل شانو قرآن پاک میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ آمد رسول کو بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے سورہ نیسا کی آیت نمبر 170 میں بیان کیا یا ایوہ النَّاس قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرَ اللَّكُمْ اے لوگو قَدْ جَاءَكُمْ تمہارے پاس آگئے قَدْ تحقیق کے لیے بھی ہے والتحقیق تمہارے پاس آگئے رب کی طرف سے حب کے ساتھ یہ رسول فَآمِنُوا خَيْرَ اللَّكُمْ ان پر ایمان لاؤو تمہارے لیے یہی بہتر ہے رحمد رسول اللہ نے احسان کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا رحمد رسول اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45, 46, 47 میں بیان کیا یا ایوہ النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا كَبِيرًا آمد رسول اللہ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 48, 49 میں یوں بیان کیا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسُبِّهُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا آمد رسول اللہ نے بیان کیا سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيرٌ آمد رسول کو سورہ فتح کی آخری آیت نمبر بیان کیا اِنَّا اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَبِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم اور آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا فرمہو اللذی بعضا فی الامیین رسولا آمد رسول کو سورة الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ نے یہ بیان کیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حبیم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا فرمہو اللذی بعضا فی الامیین رسولا آمد رسول کو بیان کیا وہاں کا میلاد بھی بیان کر رہا اعصاب بھی بیان کر رہا کمالات بھی بیان کر رہا وہ خالق ہو کر اپنے نبی کی آمد کو بیان کر رہا ہے ہم بندے ہو کر کیا مصطفا کا میلاد بیان نہیں کریں گے سبار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد خیطار کی آمد اور پھر اللہ آکھ نے فرمائے یا ایوہ الناس اے لوگو کجا اکم برحانم ربی کو تمہارے رب کی طرف سے برحان روشن دلیل وہاں سے دلیل مرحان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس کا ردی کوئی نہیں جس کا توڑی کوئی نہیں ایسی مضبوط دلیل اللہ نے اپنی وحدانیت اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا کہ لوگو دیکھو میرے محبوب کو تمہیں اللہ کی مارکت نصیب ہو جائے تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے تمہیں اللہ پاک پر ایمان لانا نصیب ہو جائے کہ جب تم ان کو دیکھو گے ان کے اندر رب نے عیب کوئی نہیں رکھا لکس کوئی نہیں رکھا خامی کوئی نہیں رکھی کسی قسم کا کوئی بھی عیب ان کے اندر نہیں رکھا تو جب ان کو دیکھو گے تمہیں خانی کے کائنات کی شان و عظمت کا پتا جلے گا کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصمر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے لوگو تم میرے محبوب کو دیکھو تمہیں اللہ کی عظمت کا پتا جلے اللہ کی مہدانیت پر تمہارا یقین مضبوط ہو کہ جس رب کا محبوب اتنا پیارہ ہے جس رب نے حبیب جن کو پیدا کیا جس رب نے محبوب جن کو بنایا تو وہ بنانے والا خالق خود کی دریشانوں کا مالک ہوگا جس کی تخلیق میں نقص کوئی نہیں اس خالق کی عظمت کا علم کیا ہوگا رب کائنات نے اب برحان بنا کے بھیجنے کا ذکر کیا کیونکہ اور نبیوں کو بھی اللہ نے نبوفت کی دلیل کے طور پر موجزات بھی عطا کیے وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا جنابِ آدم کو ناموں کا علم اتا کر دیا حضرتِ نُوح کو کشنی کا موجزہ اتا کر دیا حضرتِ یوسف کو حسن کا اور خوابوں کی تعبیر کا موجزہ اتا کر دیا حضرتِ دعوت کو آواز کا موجزہ دیا اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا حضرتِ سالح کو اونٹنی کا موجزہ دیا حضرتِ ابراہیم کے لیے یا نارکونی بردم وسلاما علی ابراہیم آپ کو بلزار بنا دیا حضرتِ موسیٰ کو یدِ بیضا اور عصا کا موجزہ دیا حضرتِ عیسیٰ کو اندوں کو کھیارا کرنے کوڑ کے مریضوں کو شپا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ دیا الغرض کسی نبی کو ایک موجزہ دیا کسی نبی کو دو موجزہ دیئے کسی نبی کو تین موجزہ دیئے کسی نبی کو چار موجزہ دیئے لیکن اب ہمارے پیارے نبی کی باری آئی اب ہمارے آقا مولا کی باری آئی اب ایک موجزہ نہیں دو موجزہ نہیں تین موجزہ نہیں چار موجزہ نہیں تمہارے رب کی طرف سے واضح قلیل آگئی یعنی اور نبی ان کو اللہ نے موجزہ دے کر بھیجا اور ہمارے نبی کو رب نے موجزہ بنا کے بھیج دیا سمار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد موجزہ کی آمد انہیں سراپا موجزہ بنایا اور نبیوں کو موجزہ دیئے حضور کو اللہ نے موجزہ بنا کے بھیجا سراپا موجزہ کسر موجزہ بال موجزہ پہشانی موجزہ آنکھیں موجزہ نظر موجزہ رخصان موجزہ ریش ممارک موجزہ سبان موجزہ دنگان موجزہ لعاب موجزہ لب موجزہ ہاتھ موجزہ بازو موجزہ انگلیا موجزہ ناخل موجزہ قدم موجزہ ان کا سینہ موجزہ ان کا پسینہ موجزہ ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ موجزہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی الفاظ میں پڑے ایک حدیث میں صاحب یہ رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنی نبوفت کی دلیل کے طور پر اور کوئی بھی نشانی نہ دکھاتے حضور اپنے نبی ہونے کی اگر اور کوئی بھی نشانی نہ دکھاتے آپ کا چہدہ ہی آپ کی نبوفت کی دلیل کے لیے کافی تھا آپ کا چہرہ یقنص ہی آپ کا روح یقنص ہی آپ کی نبوفت کی دلیل کے لیے کافی تھا اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا کیا ایسا حسینہ آپ کا چہرہ بنایا ایسا بے مثل و بے مثال آپ کو بنایا صحابہ اکرام اس چہرہ اپنس کو دیکھتے تو تشبیحات دیتے تھے کبھی کو کہتا مجھے چاند جیسا چہرہ لگتا ہے کبھی کسی کے الفاظ ہم نے پڑے حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث میں چودمی رات کے چاند کو حضرت جابر نے دیکھا اور سامنے سے آمینہ کے لال کو آتے ہوئے دیکھا حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضرت اسلام کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی تیبہ کے چاند کو دیکھوں حضرت جابر کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے نزدیک آسمان کے چاند سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسین نظر آ رہا تھا حضرت ابو حرارہ کے الفاظ میں نے پڑے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں مار آئیتو شید احسنا من رسول اللہ کہان نشمس تجریفی وجھی فرماتے ہیں میں نے کوئی شید مار آئیتو شید احسنا من رسول اللہ نوجوانو اپنی محبتوں کو ریچیک کرو ذرا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مار آئیتو شید احسنا من رسول اللہ میں نے کوئی شید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر حسین دیکھی نہیں آپ سے زیادہ حسین کوئی شید نہیں دیکھی کہان نشمس تجریف علا وجہ ہی ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں جاری ہے حضور کے چہرے میں سورج چمرا ایسے لگتا تھا کوئی کہتا کہ تلوار کی دھار پہ جب سورج کی چمک پڑتی ہے حضور کا چہرہ ایسے چمکتا نظر آتا تھا گریہ بیانتا صحابہ اکرام نے نقشہ بیانتی ہے آپ نے حجرت کا سفر حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا حجرت کے سفر میں ایک بڑا پیارا واقعہ بھی پیش آیا حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غلام کا سفر چل رہا تھا سفر سہرہ گرمی دھوک شتت دھوک پیاس سفر کرتے کرتے خیمہ نظر آیا سہرہ میں تلو کچھ کھانے پینے کی چیز یہاں سے مل جائے گی خرید لیں حضرت صدیق اکبر نے آواز دی خیمے والو کچھ چیز بیچو گے خیمے میں سے خاتون اپنے بچے کے ساتھ نکلتی ہے کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی بیچنے کو نہیں ہے میرا شوہر گیا ہوا ہے بکریاں چرانے کہت پڑا ہوا ہے خوشک سالی کے دن ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری دیکھی وہاں کھڑی تھی بیمار بکری تھی پوچھا یہ بکری کیسی ہے اس خاتون جن کا نام انہیں معقد لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں تو اس نے کہا کہ یہ بکری جو ہے وہ ہے بیمار اور ابھی یہ پٹھ ہے اس کو کسی نرد نے چھوا نہیں تو یہ اس کا ایک پروسس ہوتا ہے دودھ دینے کے یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی تو بیمار اتنی ہے کہ چرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ نہیں جا سکی کوئی کھانے کی چیز نہیں کوئی علاج کا سبب کوئی نہیں لگتا ہے ایک دن میں بھوکی پیاسی مار جائے گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں آپ کے عام معاق کے علاقے میں دودھ جانور کے دونے کو پنجابی میں چونہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں انہیں محبت کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ دودھ دیتی ہے تو لے لیں میں بتا چکے ہوں کہ یہ دودھ دیتی نہیں اور نہ دے سکتی ہے ابھی حضرت نے کہا میری طرف سے اجازت اگر یہ دیتی ہے تو لے لیں حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گئے اور بکری پکڑ کر لے آئے اُمہ مابد ہسنے لگے کہنے لگی کافلے والوں تم بھی عجیب لوگ ہو میں کہہ رہی ہوں یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی اس کا دودھ دینے کا بھی پروسس ہی شروع نہیں ہوا اور تم سچ مچھی پکڑ کر لے آئے ہو اُمہ مابد کو تو نہیں پتا کہ یہ کون آئے حضرت سینہ ابو بکری دودھ دیتی نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی لیکن جب صدیق اکبر بارگری صالح میں اسے لے کر آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بکری پر پھیرا بکری کے جسم میں طاقت آئی اس کے تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گا بکری نے جگالی کرنا شروع کر دی اور دودھ دینے کے لیے جانور اپنے مالک کے سامنے جو ہے نا وہ جسم کی بناوٹ اس کی ہوتی ہے اس نے پیچھے والی ٹانگوں کو تھوڑا سک پھیلایا اور دودھ دھنوں میں اترنا شروع ہوا آپ نے فرما میں مابت برطن لے آ وہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ میں مابت کہتی میں بھی پھر بڑا پتیلہ لے کر آئی جو بڑا برطن تھا گھر میں میں وہ لے کر آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا برطن کے کناروں تک جھاگ آ گئی امی مابت کہتی میں نے زندگی میں کسی بکری کو اتنا دودھ دیرتے دیکھا ہی نہیں تھا میں نے پوچھا اور برطن لے آئوں فرمایا لے آ امی مابت کہتی میرے گھر میں چند برطن تھے ساری دودھ سے بھر گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو پلایا غلام جو ساتھ اس کو پلایا مجھے دیا میرے بیٹے مابت کو دیا خود نوش فرمایا پھر دوبارہ برطن دودھ سے بھرے تھوڑی دیر ٹھہرے ایک باہر ایک بڑا بلکل سوکھا سڑا سا ایک ٹونڈ تھا درخت کا بلکل سوکھا سڑا درخت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کلی فرمائی تھی اگلے دن اس درخت پر سبزانہ شروع ہو گیا تھا اچھا امی مابت کہتی تھوڑی دیر آپ روکے تشریف لے گئے شام کو میرا شوہر بکریاں چرا کے گھر آیا عواز دیتا امی مابت لگتا ہے کوئی کافلہ گزرہ سہرام میں سے کافلہ گزرہ اور تُو نے گھر کے کوئی برطن بیچ کے اتر خرید لیا ہوگا اور اتنا اتر چھڑکا ہے کہ باہر بھی خوش ہوئے آ رہی ہے امی مابت گھر کھانے کو دانے کوئی نہیں میں پریشان ہوں کھانے پینے کا سمان نہیں مل رہا اور تُو نے برطن بیچ کے اتر خرید لیا اور اتر اتنا چھڑکا ہوا ہے کہ باہر بھی خوش ہوئے آ رہی ہے امی مابت کہتی ابو مابت اندر آ میں بتاؤں میں کوئی اتر نہیں چھڑ گیا ایک خوش ہوئے والا آیا تھا ایک موطر موطر کافلے والے آئے تھے ابو مابت مجدہ میں مابت کون آئے تھے اب یہاں امی مابت کچھ دیر کے لیے رک گئی خاموش ہو گئی ابو مابت مجدہ میں مابت کون آئے تھے ابو مابت خاموش ہو کے پریشان ہو کے کہتی ہے ابو مابت بڑی عظیب بات ہو گئی پوچھا کیوں کہتی ہے ابو مابت میں تو ان کو دیکھتی رہ گئی نام تو پوچھی نہیں سکی کہاں سے آئے تھے یہ بھی نہیں پوچھا کہاں گئے یہ بھی نہیں پوچھا بس دیکھتی رہ گئی ابو مابت کہتا کیا ایسا تھا جو تُو دیکھتی رہ گی ایسا کیا تھا جو تُو دیکھتی رہ گی تجھے ہوش ہی کوئی نہ رہا امی محبت کہتا ہے ابو محبت نام ان کا کوئی بھی ہو میں تو کہوں گی تھے مبارک تھے مبارک وہ تھے مبارک ان کا نام بھی مبارک ان کی ذات بھی مبارک ابو محبت کہتا تُو کیسے کہتی ہے ابو مبارک تھے ابپ امہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ مبارک نے ہاتھ لگا یہی بکری دودھ دینے لگ گئی ہے اور اٹھا کے لائی اور اٹھا کے کہتے ہیں ابو محمد یہ اسی بکری نے دودھ دیا ہے کہتا ہے یقین نہیں آتا ہے کہتا ہے کہتا ہے مجھے بھی نہیں آتا تھا یہی تو مجھے میں دیکھتی رہ گئی ابو محمد کو پیالہ بھر کے دودھ کے دیا بھوٹوں کے پریب لائے پی کے ایک گھوٹ پیا پیالہ ہٹا کے کہتا ہے امی محمد وہ اس میں شہد ملائی امی محمد کہتا ہے میں غریب بڑی کے گھر شہد کہاں سے آیا ابو محمد میں نے کوئی شہد نہیں ملایا مبارک کا ہاتھ لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنا میٹھا دودھ کبھی پیا ہی نہیں ابو محمد نے پینٹ بھر کے دودھ پیا کہتا ہے میں محمد یہ کون تھے اب میں محمد کہتا ہے مبارک تھے کیسے تھے میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا میں حیران رہ گیا کہ ان بادیہ نشین لوگوں کو اس حیران میں رہنے والی اس بادیہ نشین خاتون کو یہ عدب کے الفاظ کس نے سکھا دیئے عشق کیسے انسان کو عدب و تعظیم سکھا دیتا ہے امی محمد نے جو حلیہ بیان کیا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے امی محمد کہتا ہے ابو محمد آدم نے اسے شخص کو دیکھا ہے جسے دور سے دیکھو تو پیارا کریم سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا قسیمون وسیمون حدیث کے الفاظ ہیں امی محمد کہتا ہے قسیمون وسیمون بڑے ہی پیارے بڑے ہی سوڑے ظلفیاسی پیاری رکھتار ایسے پیارے چلتے ایسے پیارے چہرہ اتنا پیارا دندارے مبارک ایسے پیارے اور عجیم انظر ہوتا تھا اب یہ مدد تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے اپنے گھر میں بلکہ آپ کو ایک وزیبہ بتا جاتا ہوں گھر میں گھر میں اگر کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہونے لگے میاں بی بی آپ بات میں ہو ساتھی کسی بات پہ کرنی نہیں چاہیے ویسے لیکن اگر کسی بات پہ گھر میں کوئی ہائپر ہونے لگے کسی بات پہ غصے میں آنے لگے تو اب امی معبد اگر کسی بات پہ غصے ہونے لگتی ابو معبد کہتا امی معبد یہ بتا جو مبارک تھے وہ مسکراتے کیسے تھے امی معبد سارا غصہ کیلہ چھوڑ کے آکے بیٹھ جاتے کہتے ہیں ابو معبد میں تجھے مبارک کی باتیں بتاؤں وہ مسکراتے تھے تو سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھے وہ بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے پھول چڑ رہے ہیں میں نے ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بات میں دیکھا اب آپ بھی گھر میں کبھی کسی بات پہ غصہ گلہ ہونے لگے نا تو مبارک کا ذکر کرنے لگ جایا کرو انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہونے لگ جائے آپ کو اللہ مدینے لے جائے حج کرائے اب اپنے حج کی کوئی بات شروع کر دو مدینے کی کوئی ذکر شروع کر دو میدانِ عرفات کی کوئی بات شروع کر دو آپ اپنی میتھی یادیں یہ اس طرح کی شیئر کرنے لگ جا چھوڑ کسا یار آپ بتا نا یار جب ہم حج کے سفر میں تھے کہ مدینے پہنچے تو کیا منظر تھا اس دن جب ہم روزہ پاک کے سامنے کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں آپ محبوب کی باتیں شروع کریں مبارک کا ذکر گھر میں شروع کریں آپ خود دیکھیں کہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا لڑائی جگڑے بند کریں درود پاک پڑھے اپنے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امن ہوگا گھر میں برکت ہوگی اچھا وہ واقعہ میں مختصر کر کے آگے سمیٹ آگے بڑھتے ہیں امی معبد اور ان کا بیٹا معبد یہ ایک دن بکریاں چلانے نکلے چارہ تلاش کرنے چارہ کا تلاش کرنے چارہ کی تلاش مجھاں کو چارہ کریم ملتا تھا یہ وہی اپنا خیمہ لگا لیتے تھے یہ چارہ کی تلاش میں دور بہت دور آگے کہیں نکل گئے چلتے چلتے ایک دیکھا بکریوں نے دوڑ لگا دیں بکریوں کو پکڑتے پکڑتے ماں بیٹا تھک گئے ایک کو پکڑے دوسرے پکڑ چھوٹ کے نکل جائیں بہت دور نکل گئے اتنا دور آگے چلتے 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 ایک آبادی آگئی آبادی آگئی اب ام مابد رونے لگ گئی آبادی آئی تو وہ گلیاں تھی اب بکریاں سہرہ میں تو نظر آ رہی تھی شہر میں تو گلیوں میں گم ہو جائیں گے اور پتہ وہ آبادی کونسی تھی اللہ 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 وہ آبادی وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات اب ام مابد رونے لگ گئی کہ یہ شہر میں بکریاں گم ہو جائیں گی اتفاق ایسا ہے کہ وہاں سے حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کا گزر ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر کو معبت جو ان کا بیٹا تھا رو اس نے دیکھا پہلے کھڑا سوچتا رہا گوھر کرتا رہا پھر دوڑا معبت دوڑا اور دوڑ کر ددت بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی چادر کابو کر کے چلایا زور سے چلایا یا امہ انہا حاضر رجل اللہ دی کانا معل مبارک امہ اے اوئیو بندہ جڑا مبارک دنال آیا یا امہ اے امہ اے امہ اِنہا حاضر رجل یہ وہی شخص ہے اللہ دی کانا معل مبارک جو مبارک کے ساتھ آیا تھا امہ مابت نے جاتا نام سنانا مبارک کا یہ بھی دوڑی آئی اور جہاں سے معبت نے چادر کابو یہ بھی پکڑ کر کہتے ہیں یا صاحب المبارک آئین المبارک اوہ مبارک کے ساتھ ہی مبارک کہاں ہے مبارک کہاں ہے کافلے والا تم تو پلٹ کر ہی نہ آئے اب انہوں نے اپنے گھر میں نام مبارک خود ہی رکھا ہوا تھا حضرت امہ بکر صدیق کے لیے بلکل ایک نئی بات تھی ہے انہوں نے بجا تم کس مبارک پر ڈھونڈ رہے ہو امہ مبارک نے کہاں وہ مبارک دن کے ساتھ تم آئے تھے میں امہ مبارک ہوں یہ میرا بیٹا مبارک ہم خیمے میں تھے سہرہ میں تم لوگ کافلے میں گزرے تھے ہم تو مدت سے انتظار کر رہے ہیں کافلے والا دوبارہ واپس آو گئے تو تم پلٹ کر ہی نہیں آئے میں امہ مبارک ہوں اچھا اچھا ضرور پکر صدیق کو یاد آ گیا اچھا مجھے یاد آ گیا آؤ مبارک کے حاصل میں لے چلوں یہی مبارک کا شہر ہے صدیق اکبر حضرت نے امہ مبارک کو لے کر بار گئر سالت میں آئے صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا ان کی بکریاں تلاش کروا صحابہ نے ان کی بکریاں ڈھونڈ کے دیں امہ مبارک ان کا بیٹا بڑے خوش حضور نے ان کو انام اکرام بھی دیا کھانے پینے کے کچھ چیزیں بھی دیں یہ دونوں ماں بیٹا بڑے خوش بڑے خوش یہ پلٹ کر واپس گئے خیمے کی طرف وہ تو ربو مبارک بکریاں اور امہ مابد اور اپنے بیٹے مابد کو تلاش کر کر کے تھک چکا تھا بڑا اداس پریشان اور بڑے غصے میں اکیا تھکیا پھر رہا تھا بڑے پریشانی کے عالم میں اب یہ دونوں ماں بیٹا دور سے نعرے مارتے آ رہے ہیں ابو مابد آج بڑا خوشی کا دن ہے آج بڑی خوشی اور مسررت کا دن ہے فرحت کا دن ہے ابو مابد غصے میں اکیا پھر رہا تھا آگے سے کہتا ہے مبارک بڑے گی خوشی ہیں تو ایسے ماں رہے ہو جیسے مبارک مل گیا ابو مابد کہتا ہے ابو مابد آج ساتھ جمع چمز مبارک مل گیا ابو مابد کہتا ہے میں نے کہا تھا اکیلے زیارت نہیں کرنی اب قافلہ گزرے تو مجھے بھی ملانا ہے ابو مابد کہتا ہے ابو مابد ہم اس کے شہر میں گئے تھے وہ قافلے والے نہیں آئے ابو مابد قریب مدینہ بستی ہے وہاں رہتے ہیں ابو مابد کہتا ہے چل چلیے ہمیں معبد کہتی ہاں زیارت کرنی تھے پھر چل مدینہ چلیے ابو معبد کہتی وہ پکے ہی چلیے خیمال بیٹا سامان سے بیٹا مدینہ آئے ابو معبد جب بار کا رسالت میں حاضر ہوئے رابی کہتی اضرت ابو معبد نے جب ربیع باق صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ اکتستے کھا چہرے کو دیکھ کر کہا ہمیں معبد تو سچ کرتی تھی یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ لم محمد مستفا سب سے آخرین نبی محمد مستفا سب سے آخرین نبی آمینہ کلاڑلہ سب سے آخرین نبی تاجدار ابیاء سب سے آخرین نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخرین نبی بچہ بچہ بال اٹھا سب سے آخرین نبی کارہ ہے کارکہ سب سے آخرین نبی